اشک جہانزاد آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین کتاب ناک میں ہم آج کے عدب پر گفتگو کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے گو انسانی فطرت کی اساس ایک سی ہے مگر موضوعات کا تنوو تخلیق کار کا طرز احساس طرز بیان بدل گئے ہیں لیکن اشک انکل آج کا عدب تو بے عدب ہو گیا ہے لڑکیاں لڑکیاں ماں باپ کے شامنی کی کتاب بنائے جاتے ہیں اچھا زیادہ پھیلیے مند پہلے سن لیجئے سر آج ہم کون سے کتاب دسکرس کر رہے ہیں راک سے لکھی گئی کتاب ڈاکٹر ناصر عباس نیر کے افثانوں کا مجموعہ راک سے لکھی ہوئی کتاب یہ کس کی راک سے اصل میں یہ ایک افثانہ ہے جو اس کتاب میں شامل ہے اب یہ کتاب کیا ہے یہ در حقیقت افثانوں کا مجموعہ ہے اس کتاب میں کہانی کے اندر کہانی کھلتی ہے یعنی کہانی میں چمدانی اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناصر عباس نیر اہد حاضر کے نباز ہیں ہمارا کاری ابھی تک داستان سے باہر نہیں آیا انہوں نے کوشش کی ہے کہ افثانے میں ایک کہانی کا رنگ بھی قائم رہے ہیں اور وزڈم کی باتیں ہوں اور کاری کو اپنی گریفت میں بھی رکھیں بلکل اور ہر کہانی ایک تاثراتی اظہار لیے اور اس پر مستضاد مصنف کی خرد افروز باتیں کمال کیا ہے سر راہ کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں نا جی ہاں سوری دی بڑی انہوں کہن دی وے تیرے سیتی ستانچولیاں دی سوا بھائی آپ سا نہ دیکھ رہی ہے آپ کے ان بے ہنگم لطیفوں پر ہم ہسنے والے نہیں ہیں مجھے تو اسی آ جاتی ہے تم تو پاگل ہو امیرہ نامی ایک خاتون جو کہ دو بچوں کی ماں ہیں اسے ایک خط موصول ہوتا ہے اپنے سابق شہر کی طرف سے جو کہ ایک جنگ میں جاتا ہے اور سات برس تک نہیں لوٹتا تمہاری ماں کا نکاح اس سے ہوا تھا مگر وہ سات سال تک غائب رہا سب لوگوں نے کہا کہ وہ جنگ میں مارا گیا ہے پھر تمہارے نانا نے امیرہ کی شادی مجھ سے کر دی کیا وہ خود آیا تھا نہیں یہ صرف خط ملا ہے وہ امیرہ کے بارے میں سب کچھ چانتا ہے خدا جانے وہ کیا چاہتا ہے وہ برا آدمی نہیں تھا جنگ میں اس کا دماغ چل گیا ہوگا جنگ میں اس کا دماغ چلا یا نہیں چلا لیکن اب اس کے نیجر ٹھیک نہیں لگتی مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا عرصہ کہاں رہا اتنے سال گزار لیے تھے تو باقی عمر بھی گزار لیتا میرا جی چاہتا ہے جب وہ مجھے ملے تو میں اس کا کلا کھوڑ دوں اماں آپ نے واقع کتاب پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا یہ سوال تو تیرے اببہ نے مجھ سے کبھی نہیں کیا اببہ آپ نے پورا خط پڑھے میں نے مولوی صاحب سے مشورہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر چار سال تر کسی کی خیر خبر نہ ملے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس نے خط میں لکھا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے قسم نے ہی ٹوٹ دی قسم کا کفارہ دا ہو سکتا ہے اببہ میں پورا گاؤں پھرا ہوں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمارے بارے میں اتنا جانتا ہو یہ ہماری ٹو میں کیوں لگا رہا وہ برا آدمی نہیں تھا یہ امیرہ کا اس کے دل کا اور اس شخص کا معاملہ ہے ہمیں اس سے باہر رہنا چاہیے بیٹا اببہ میں اپنے جذبات کا کیا کروں جب میں اس شخص کو اممہ کے ساتھ تصور کرتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے بیٹا وہ برا آدمی نہیں تھا والدین کی دو زندگیاں ہوتی ہیں تم سے پہلے بھی تیری اممہ کی زندگی تھی اسے قبول کرو بیٹا سر اگر ان کو گاؤں میں کوئی اتنا قریب سے نہیں جانتا تو پھر وہ خط کس نے لکھا پورے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو خاتون کو اتنے قریب سے جانتا پھر یہ کون تھا سر ہم سیف لی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے حضرت میں آ کر یہ خط لکھا کہہ سکتے ہیں لیکن یقین سے نہیں کہاں سے آئے ہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں تمہارے بدن کی بھو سے پتا چلا میں سمجھا نہیں تم جہاں سے آئے ہو وہاں کی بھو ساتھ لے کر آئے ہو گونگوں بہروں کے شہر میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہاتھ ہی لانا دیکھنا کہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے مجھ کا تو ایسے محسوس ہو رہا جیسے سب آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں اور میں خود کو ننگا محسوس کر رہا ہوں بادشاہ کے شہر میں بندہ بن کے رہنا کچھ مشکل ہے اور میں تو اس بہا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ رات تم کچھ بول رہے تھے کسی نے بولتے سن دیا تو دھر لیے جاؤ گے ایک بھولا بھٹکا شخص اندھوں کے شہر میں پہنچتا ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن بغاوت کے بعد بادشاہ ایک دیوار تعمیر کراتا ہے اور یہ لازم قرار دے دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے خانے میں شکایت کرے لکھے کچھ نہ کچھ دیوار پر ضرور تحریر کرے ایسی ایسی کہانیاں کھلتی ہیں کہ خدا کی پناہ یعنی کہانیاں لکھنے والوں نے تخلیق کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ وہ اپنے دانتوں سے ایک دوسرے کو چیر پھار دیں یعنی الفاظ کے چناؤں سے اندھوں کے شہر میں آنے والے آدمی نے پہلے پہل سوچا تھا کہ وہ بھی دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھے گا لیکن اس جبرزدہ ماحول کو دیکھ کر وہ اس انتیجے پہ پہنچا کہ لکھنے سے زیادہ بڑی سزا بادشاہ کے شہر میں آدمی بن کر رہنا ہے بھئی پہلے پہلے تو لوگ ان خانوں میں دوسروں کے اقوال اور کس سے کہانیاں لکھتے رہے ہیں جو کبھی سنی وہ انہوں نے لکھ دی ارے کوئی ماں کا محاشقہ اس قسم کی عجیب و غریب کہانیاں اور جیسے جیسے ان کو آزادی ملتی گئی وہ اور تخلیقی ہوتے گئے بلکل مسئلہ کس قسم کی کہانیاں بھئی جیسے دیکھئے مکڑی اور مکھی کی کہانی ایک مکڑی نے مکھی کو نگلنے سے پہلے پوچھا کہ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی تو پھر اس نے کیا کہا بھئی مکھی نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اتنی عذیت نہ دیتی مکڑی نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں مکھی نے کہا کھانے سے زیادہ نگلنے سے زیادہ تمہارا یہ پوچھنا میرے لیے بہت عذیت نہک ہے واہ 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 جبرزدہ معاشرے میں یہ پوچھنا کہ آپ کون سی موت مرنا چاہیں گے بزاتے خود ایک بہت عذیت نہک چیز ہے گمنام خط عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے لاش کا نہیں عورت کو زیادہ محبت کس سے ہے اپنے میں کس سے